جنابے صدر اور محضر سامیل مثالی معاشرے کی تشکیل میں اسلام کا تصوری عدد کہ تحقیل یہ موبیش پندرہ صفات پر مشتمل مقالہ پانچ منٹ میں پڑھنے کا مطعمل نہیں ہے میں ڈھائی منٹ اپنی باتیں اور ڈھائی منٹ میں دو بہر گرافت کمس کے ماخر کا دیور پڑھوں گا عدل بہت ہی جامع لفظ ہے کمپرہنسیپ ورڈ ہے پوری دنیا میں آج عدل کے بارے میں حقوق انسانی کے بارے میں رائٹس کے بارے میں سیمینار ہو رہے ہیں سیمکو جیم ہو رہے ہیں مقالات و مباحث کا غیر مختلف سلسلہ ہے عدل اگر جامع مفہوم میں ہو تو اس کے کئی مجتمعات ایک تو عدل یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق جس کی دنیا میں ہم رہا رہے ہیں جس کی اچھت کے نیچے رہا رہے ہیں اس کے ساتھ عدل کیا جائے سمیسیبنس کا مظہرہ کیا جائے سمیشن اور ڈیورشن کا مظہرہ کیا جائے عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر فیزیکلی یا اسپریچولی ہمیں ہمارے جسم کو تکلیف ہو عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بالخصوص انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک بتاؤ ہے اور عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم جس حیثیت میں ہم اسازہ ہیں طلبہ ہیں ہم تاجر ہیں جس حیثیت میں بھی ہیں ہم اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم کیا انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر ان چاروں کو پیش نظر رکھا ہم نے ان مفہوم کو ان ساری معنی و فاہم کو پیش نظر رکھا عدل کے تو یقین جانئے کرپشن ختم ہوگا ظلم ختم ہوگا انسانیت نوازی اور بشردوستی کا چلن عام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ دو میرے ٹھائنٹ ہو گیا ہے اور آخری کے دو پیلگراف آپ کے سامنے میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا چاہے آدھا ملٹ زیر ہو جائے بلا شبہ آج کا انسان ماددی ترکیوں کے لحاظ سے بلندی کا ہم نشین بن چکا ہے فلک بوس امارت میں دیدازے مراکزے پسادیا مقلوب اور دلکش میار زندگی جازیب نظر شہرہ ہیں تفریح تبا کے حدت انگیز وسائل اور عالی قسم کی اشیاء خودنوش بلا شبہ ترکی کے مذاہر دعوت نظارہ دیتی نظر آتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر سنگیر قسم کے مظالم سے معاشرہ متعفن ہو رہا ہے خدا بزاری کا عام محور ہو گیا ہے نفسانی خواہشات کا اثیر ہو کر آج انسان جانگروں سے پتر ہو گیا ہے ایک دوسرے کے حقوق کی پاماری ہو رہی ہے کمزوروں پر شہزوروں کا دب دبا بڑھتا جا رہا ہے ذمہ داریوں سے وفلت پر اسرار ہے اور حرام خوری کی فضا عام ہو رہی ہے خوف فضا مارا عطاب رکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا فساد معاشرے کیلئے افرید بن گیا ہے انسان انسان کا دشمن بلکہ دوسرے کے خون کا پیاسہ ہو رہا ہے حیاء اور پاکدانی شاز و نادر چیز ہو گئی ہے اور دوسرے کی عزت و توقیر کو مجروف اور احترام و تقدس کو پامار کیا جا رہا ہے ذاریوں کو اشترا دی جاری گی اور مظلوموں کی مظلومیت بڑھتی جاری گی سیمیناروں سیمپوزیم اور مقالات و مباحث کے نامتنائی سلسلے کے باوجود مذہبی مناقرت روز عزوں ہے اور رنگ نسل کے فروب پر امتیازات بھی معاشرے کو مقدر کر رہے ہیں برائیوں اور خواستوں کے مقدر ماحول میں اس بات کی ضرورت شدر سے محسوس کی جاری ہے کہ تریاد کے طور پر اسلام کی تصور عدل کو تجربے کی میز پر رکھا جائے اللہ رب العزت کی ذات جو تمام ترسیفات تصر چشمہ ہے اس کے دیئے گئے ذات کے زندگی کی درقشہ تعلیمات کو جامع عمل بھنایا جائے جو تمام انسانوں کے اس کا شفاہ ہدایت روشنی اور مبرن تغام ہے کیونکہ قرآن مجید کا موضوع ہی انسان ہے اس لئے اس کی تعلیمات فطری ہیں اور یہ آدمیت کو انسانیت کا جامع ذات تنکراتی ہے عدل مسائل زندگی اور اس باب عوامل میں وہ وہ نیکی نتائر یا مال کی لحاظ سے تقویٰ سے زندگیوں کو مزید کیا جانا عدل کی شہرات پر گامزن ہونا ہے تاثب اور حمایت بیجا عدل قسم میں زبدست معنی اور مزاہم ہیں معاملات میں حقص صداقت کا دامن نہ چھوڑا جائے چاہے اپنے ہی مفادات مجروح ہو رہے ہوں یہاں تک کبال رہے ہیں اور دیگر عرض و قاری کے مفادات بھی عزت میں آ رہے ہوں عدل قسم پر قائم رہنے والا فرص اللہ کا دوست ہے اور قیامت پر روز وہ اللہ رب العزت کے خاص سائے رحمت کے مستحق ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کا مفہوم یہ ہے جو میں نے بزایا بھی یہ سب عدل کے دوازم متعلقات ہیں جن کا استہزار امن و آشتی اور کامگام و کامدانی کے شاہد قلید ہے عدل سے متعلق پرانی مجید کا یہ فکر معنی خیز اثرحافری بلکہ انقلابی ہے کہ صرف عدل کرنا جو عدل کے ساتھ گواہی دینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ مزارب کے خلاف علم اٹھانا اور ان کے سدباب کی جدوجہت کرنا بھی مقصود ہے دوسری حفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عدل و قسم کے قیام استحقان کے راہ میں جو بھی موانے و مشکلات سامنے آئیں ان سے بھی بردازمہ ہونا بھی تقاضہ عدل ہے عدل انصاف سے متعلق پرانی مجید کی تعلیمات کو جامع عمل بھنا دیا جائے اور برافر کو انتیاز رہیں بلنس امن و عاشقی کے رمبردار اگر اس معصر ترین حرمہ کو اختیار کر لیں اور متعلقات و نوازم کے ساتھ عدل کے قرآنی مقوم کو پھر جزاں بنانے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرہ انسانی بہتیلی برائیوں سے نجات پائے گا بلکہ صالح اور صحت مند معاشرہ کے قیانتی راہیں ہم بار رہنگی باہت بڑا رہنگی موسیقی